سانگولاو نے جب ننگیو سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ سانگولاو اس دنیا میں کیسے آیا ہے؟ ننگیو کو جیسے نہ پتا ہو ویسے اس نے بتایا تھا کہ تم اور شیعہ یانجی سے آیا ہے سانگولاو نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے شیعہ فیملی کی پرابرٹی سے پیار تھا اس لیے میں نے اپنے ہی سو دلے بھائی کے ساتھ مل کے بچہ پیدا کیا ننگیو جب سانگولاو سے فائٹ کر رہا تھا تب اس نے بہت ہی گسے سے یہ کہا تھا کہ سانگولاو نے یہ بہت ہی ڈسگسٹنگ کام کیا ہے لیکن ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا لازٹ ٹائم شیعہ ہواینان بھی جب ننگیو سے ملنے آیا تھا تب اس نے بھی سانگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سانگمو شیعہ لوگ فیملی کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے وہ لوگ کیسے بھی کر کے سانگمو کو بچانا جاتے ہیں اور ایسا آپ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ سانگولاو اور ننگیو کا نیا بیبی آکے سانگمو کی جھئے لے لیں شیعہ ہواینان نے ننگیو کو یہی بتایا تھا کہ سب سے پہلے وہ لوگ ننگیو کو راستے زہر ٹائیں گے سانگولاو اور شیعہ ہواینان کے بیچ میں جب مارکنگ ہو جائے گی پھر ننگیو اس کے ساتھ نہیں رہ پائے گا تو جب شیعہ ہواینان نے ننگیو سے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری چھئے لے لوں گا تب ننگیو بہت زیادہ سرپرائس تھا کہ وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی یہ کیسے کہہ رہا ہے ننگیو یہ سب کچھ یاد کر رہا تھا کہ تب ہی سانگولاو نے اسے کہا کہ ہاں سانگمو میرا اور شیعہ یان جی کا بیٹا ہے لوو چنگو اور شیعہ چاو اور بچے نہیں بنا سکتے تھے اس لیے شیعہ فیملی اور لوو فیملی کی بڈو نے ان دونوں کا مائنڈ ہم دونوں پر سیٹ کرنے کے لیے کہا ہمیں ایک ایسا بچا جائیے تھا جس کے اندر لوو فیملی اور شیعہ فیملی کا بلڈ ہو اس وقت میں کالج کے دوسرے ایئر میں تھا اس لیے میں نے اس پرپوزل کے بار میں زیادہ سوچا نہیں تھا لیکن میں نے اس ریجیک بھی نہیں کیا تھا لیکن شیعہ یان جی کو ایسا فیل ہوا تھا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے اور وہ اس دنیا میں اپنا کچھ چھوڑ کر جانا جاتا ہے تو پھر میں نے بھی ہاں کہہ دی تھی یہ سنتے ہی یو کو وہ بات یاد آگئے کہ مرنے سے پہلے سانگ اولاؤ کے سٹیپ مام نے اس سے مافی مانگنے والا ویڈیو کیوں بنایا تھا پہلے یو کو ایسا ہی لگا تھا کہ سٹیپ مام شیعہ چاؤ اس لیے مافی مانگ رہا ہے کیونکہ اس نے ریال مام سانگ شاؤ کو دور کر دیا ہے لیکن ابھی یو کو پتا چلا کہ صرف اتنا ہی نہیں تھا اسے یاد آیا کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سانگ اولاؤ نے کیا کہا تھا کہ پتا ہے کہ سب سے ریڈیکیولوس بات کیا ہے کہ سالوں پہلے ان بھٹوں نے لوہ چنگ اور شیعہ چاؤ کو کمرے میں بند کیا تھا تو ان لوگوں کو ابھی ایسا فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غلط تھے اور ایون لوہ چنگ اور شیعہ چاؤ ان دونوں کو بھی لیکن آگے پھر سانگ اولاؤ نے اپنی وہ لائن کمپلیٹ نہیں کی تھی تو یو اس بارے میں ہر بار ایسا سوچتا رہتا کہ شیعہ چاؤ اور لوہ چنگ نے فائٹ نہیں کی اور ہار مان لی اپنا نصیب ایسے ایکسپٹ کر لیا مدب یو کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ تب سانگ اولاؤ یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوگا لیکن ابھی اسے پتا چل گیا کہ سانگ اولاؤ آگے کیا بولنے والا تھا کہ شیعہ چاؤ اور لوہ چنگ دونوں وکٹم تھے ان دونوں نے مل کے مجھے وکٹم بنایا یہ بات ریالائز ہوتی ہی یو کے رانگ تکھڑے ہو گئے کہ یہ کتنی گھٹیا چیز ہے سانگ اولاؤ نے آگے کہنا کنٹینیو رکھا کہ مجھے لگا تھا کہ اگر میں اس بات سے منع کر دوں گا کہ مجھے شیعہ یانچی کے ساتھ مل کے بچہ پیدا نہیں کرنا تو پھر آگے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن میں گلت تھا پھر بعد میں مجھے پتا جلا کہ میں کہا چاہتا ہوں وہ تو ایمپورٹن ہے ہی نہیں جب میں ڈیفینس لیس تھا تب مجھ پہ اٹیک کر کے مجھے بےہوش کر دیا پھر زبردستی مجھے بیٹ پر باندیا تھا ٹرانکلائزرز کے انجیکشن دیئے اور یہاں تک کہ الیکٹرک شاک بھی دیئے یہ سنکا یوں بول اٹھا کہ کیا الیکٹرک شاک بھی دیئے تھے